السلام علیکم بسم اللہ کی فضیلت تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نزبت سوال کیا کیا آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور ان میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ابن مردویہ میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھئے بسم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے اور سین سے مراد اس کی سنہ یعنی نور اور روشنی ہے اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو رحم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو ابن جریر میں یہ بھی روایت ہے کسی صحابی وغیرہ سے یہ مروی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو اس میں یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے نہیں اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گیا ہوائیں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا جانوروں نے کان لگا لیے شایاتین پر آسمان سے شولے گرے پروردگار عالمے نے اپنے عزت و جلال کے قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس دارغوں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بھی انیس حروف ہیں ہر حروف پر ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا اس نے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے اس کی تائید بھی کی ہے اور ایک حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا میں نے تیس سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے پڑھا تھا اس میں بھی تیس سے اوپر حروف ہیں اتنے ہی فرشتے اترے اس طرح بسم اللہ میں بھی انیس حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہی تھی مسند احمد میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی تھے ان کا بیان ہے حضور کی اونٹنی ذرا سی فسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح زلیل و پست ہو جاتا ہے نیسائی نے اپنی کتاب میں بھی اسے نکل کیا ہے اور صحابی کا نام اسابہ بن عمیر بتایا ہے اس میں لکھا ہے بسم اللہ کہہ کر یہ بسم اللہ کی برکت سے شیطان زلیل ہوگا اس لئے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے خطبہ کی شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے حدیث میں ہے جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی حتی کہ واشروم میں جانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے حدیث میں یہ بھی وارد ہے وضو کے وقت بھی پڑھ لے مسند احمد اور سنن میں ابو حریرہ سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام لے اس کا وضو نہیں ہوتا یہ حدیث حسن ہے بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں بعض مطلق وجود کے قائل ہیں جانور کو زبا کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے امام شافعی اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے بعضوں نے یہ یاد آنے کے وقت اور بعضوں نے مطلق انہیں سے واجب کہا ہے اس کا تفصیلی بیان انقریب آئے گا انشاءاللہ اپنی تفصیل میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل ہیں کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے صحیح مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب آپ کی پرورش میں حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کے اگلے خوان سے تھی جو بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالہ اٹھایا کرو بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کہنا واجب بدلاتے تھے جہاں پہ ہمیں ہر حال میں بسم اللہ پڑھنی چاہئے اس سے نہ صرف برکت ہوگی اس کے لئے ہمیں لازم ہے کھڑے ہونا بیٹھنا کھانا پینا قرآن کا پڑھنا وضو کرنا نماز وغیرہ ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لئے امداد چاہنے کے لئے اور قبولیت کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے ابن جریر اور ابن حاتم میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصود یہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سب کے لئے اللہ کے نام سے شروع ہو تاکہ ہر چیز میں برکت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے آمین سب سے اٹھنا سب سےически کہ ٹھیک گ savannah